بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور ابھی تی چار دو سے ہم لوگ کسی کو بھی خون کر رہے تھے تو بولا ردیو پہ بھی سننے کو بھی رہا تھا کہ گاندی نیانتی کے موقع پر گاندی جی کو یاد کریں شرمدان کریں تو ہو سکتا ہے بہت سے بچوں نے شرمدان کا مطلبی نہ سنجھا ہو جی گاندی جی کے نام پر ہمارے پرائیم منسٹر نے ایک ابھیان چلا رکھا ہے تو اچھتا ابھیان شرمدان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ مفت میں بغیر کسی دارج کے بے گوش ہو کر کچھ ایسا کام کریں جو آپ کے ملک کے لئے اچھا ہو کہیں گندگی ہے سبائی کر دیں کہیں پورا پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر پھنٹ دیں کہیں گڑھا ہے تو اس کو بھر دیں یعنی کوئی بھی چیز جس سے آدمی اسٹک ہو رہا ہے جو انسان کی تکلیف کا باعث ہے کچھ تکلیف کو آپ دور کر دیں یہ ہے شرمدان اس کے لئے کسی نے آپ کو کہا نہیں دیں اور نہ ہی کوئی معاوضہ ملے گا کوئی عجرت نہیں ملے گی آپ کو مزدوری نہیں ملے گی خود سے کر دیں کہ یہ ہے شرمدان اس کو ہم لوگ ہم مسلمان اسلامی پر لینمیز میں صدقہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں صدقہ اور ایک میر مسلمان وہ روزانہ شرمدان کرتا ہے ڈینی پر تیتیر شرمدان کرتا ہے کیونکہ حدیث میں کہ آدمی نے صبح سو کر اٹھتا ہے تو راستہ چلتے ہیں جو راستے میں بڑا ہوا پتھر ہے اگر اس نے بطھر سائیڈ کر دیا اٹھا کر تو یہ بھی شرمدان ہے یہ صدقہ ہے انسان ایک آدمی بڑھا آدمی ہے کوئی بوڑھ اٹھا کر جا رہا ہے بڑھا ہے ضعیق ہے کمزور ہے آپ نے اس کے بوڑھ کو اٹھانے میں اس کی صحیتہ کر دی اس کی ملت کر دی تو یہ بھی صدقہ ہے یعنی انسان کے کام آنا اور انسان کو تکلیب سے بچانا یہ صدقہ ہے شرمدان ہے تو آج جاندی جیاندی کے موقع پر ہم لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا چاہیے اور اس کام کرنے سے ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے کہ صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی دن اگر ہماری ضعور پڑے ہم روڑ پر چل کر جا رہا ہے کوئی جانور مرا پڑا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر تاکہ اس کی بڑھو سے لوگوں کو تکلیب نہ ہو اس کو اٹھا کر اگر آپ کے پاس وقت ہے بچوں کے پاس تو ایسے بھی کوئی کام نہیں ہوتا ہے وقت ہے تو سائیڈ پہ آپ کہیں گڑھا کو دے اور اس جانور کو وانا تک نہ دے بہت بڑا کام ہوتا ہے اگر آپ اگر آپ سریبر ہیں بورڈ پہ اللہ ہمیں یقین رکھتے ہیں تو اس کا آپ کو اجل بھی ملے کا سوا گاندی جی ان کا کیا نام ہے مہنداش کرمداش کانڈی کیا نام ہے مہنداش کرمداش کانڈی جن کو محمدو باپو سے یا مہاتما کانڈی سے یاد کرتے ہیں کسے یاد کرتے ہیں باپو سے یا مہاتما کانڈی سے یا مہاتما کانڈی کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مہاتما کا لقب ہے یہ گانڈی جی کو کیسے ملا نہیں مہاتما تو ان کے نام کا حصہ نہیں ہے مہاتما ان کا سنگیم نہیں ہے لقب ہے لیکن یہ لقب مہاتما کانڈی تو مہاتما کس نے بنایا آپ کو حیرانی ہوگی کہ مسلمانوں نے اور مسلم رہنماؤں مسلمانوں کے علماء مسلمانوں کے علماء اکرام نے گانڈی جی کو مہاتما کا لقب دیا تاریخ یہ دیاز میں لکھا ہوا ہے کہ ممبئی کے کرکرام میں جنگے آزادی کی لڑائی میں اہم رول ادا کرنے والے علماء کرام میں ایک بڑے عالم ادین کا نام آتا ہے مولانا محمود حسن دیوبندی جو شہر دیوبند جنگے آزادی کی لڑک جنگے آزادی میں حصہ لینے والے علماء اکرام میں اہم نام آتا ہے محمود دیوبندی جنگے آزادی کی لڑک جنگے آزادی میں حصہ لینے والے عالماء اکرام میں اہم نام ہے امانگالی بات ہم لوگوں نے جو آزادی کی لڑائی لڑی ہے جنگے ہم نے بہت سی تحریکیں چلائی جس میں ایک سب سے بڑی تحریک جس کی اقوائی داندھی بھی کر رہے تھے وہ کیا تھا ادام 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 اصاریوگ اندولر اندی میں کہیں گے اصاریوگ اندولر ادام 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 جس کو اردو میں کہیں گے کہ ہم نے انگریزوں کے کسی کام میں حصہ نہیں لینا ہے انہا انگریزوں کے یہاں نوکری کرنی ہے انگریزوں کے ہاں جب حکومت انگریزوں نے اندولر اندولر پر قرضہ کر لیا تھا حکومت ان کی تھی تو اب حکومت کے جتنے کام ہوں گے وہ تو سرکاری کام ہوں گے سرکاری اب جس کو نوکری ملے گی اس کو سرکار پیسا دے گی تو گاندی جن ہے جو اندولر جس اندولر کی اگلائی اندولر سے انگریزوں کے ساتھ کرتے ہو گئے سب سے زیادہ جن کو پریشانی ہوئی اندولر اندولر چھوڑ کر جانا پڑا کہ ہندوستان کا رہنے والا کوئی انگریز حکومت کی نوکری نہیں کرے گا کوئی موکری نہیں کرے گا آسر یوک آندولر تو اس آندولر کا بہت بڑا آسر ہوا اسی طرح آندولر تھا ریشنی رومان تحریک جس کو چلایا تھا مولانا محمود حسن دیو بندی کیمانا چلایا تھا مولانا محمود حسن دیو بندی نے ریشنی رومان کو تحریک چلائی تھی تو مولانا محمود حسن دیو بندی نے ممبئی کے جلاس میں گاندی کو مہاتما کا کتاب دیا مہاتما کا لگب دیا گاندی جی رکان کر رہے دیش کی آزادی کے لیے اور امری کے خلاف جو ان کی محیم ہے ان کی تحریک ہے اس سے ہم گرنے گاندی نہیں بلکہ مہاتما گاندی کرتے محمود حسن نے یہ بات کہ گاندی جی کو مہاتما گاندی کہا جانے لگا سمجھ گا یہ بات سوہیک علی دیل میں ایک مولانا نے گاندی جی کو مہاتما گاندی کا ہتاب دیا آؤ کو اس لائے میری گاندی جی آندول میں بستی گئے اور اتحاس میں لکھا ہے کہ جب وہ دیو بن کی بھردی پر گئے تو وہاں کی اور کو نے وہاں کی مہیراؤ نے اپنا زیور چان کی دیا گاندی بھائی سب اتار کر دیا گاندی جی وہ کھنی جی اس لیے کہ آندول چلا رہا آندول میں ہم آپ کی سہیتہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ پڑھے رہے تو وہاں کی مہیلاؤں نے اپنے زیور تک دے دی اور وہاں کے لوگوں نے جنت کر گاندی جی کو پیسا دیا اُس وقت 1500 روپے جمع کر کے وہاں کے لوگوں نے دیون کے لوگوں نے گاندی جی کو کو آج ڈاندھی جی ہم ڈاندھی کو یاد کر رہے جی جی بڑے 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 گیانی جنہوں نے نام کمایا ہے جنہوں نے تاریخ ڈاخم کی ہے جنہوں نے ہسٹری کریر کی ہے ان لوگوں کے اتخاب کو ان لوگوں کی ہسٹری کو ہمیں پڑھنا چاہیے کیا کسی پڑھنا چاہیے دنیا میں اس نے نام کمایا ہے جنہوں نے بڑا کام کیا ہے بڑے بڑے سائنس کان ہیں سائنٹیس ہیں بڑے بڑے لے خک ہیں بڑے بڑے فلاس پر ہیں جن کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی پڑھیں پڑھیں گے تو آپ کے اکثر بہن سی بات نہیں آپ کو ماد ہوگی اور آپ کی اپنے دانہ امیز پڑھیں بڑے سائنٹیس پڑھیں بڑے لوگوں کو پڑھیں جن بڑے لوگوں نے بڑی سائنٹیس گاندھی جی سائنٹی اور جن کا تعالیم ہمارے دستان کی جن کے آزادی سے آپ ایسی شخصیت کو پڑھنا ہی چاہیے ماد با گاندھی کو پڑھنا چاہیے ماد آب آزاد کو پڑھنا چاہیے اس کے پڑھنے سے آپ کو دو پڑھنے میں چیزیں شابیر ہوگی جو ان کے جسم میں چیزیں جن لوگوں کے جس طرح کے جسم میں آپ کے اندر اور جسم آپ جن میں جن دوسرا فائدہ آپ میں ہوگا کہ آپ کی حس س س س س س س آپ کے ملک کا ایتی حاصل ہے آپ کے بہت سارے اگزام میں کام آئے گا کہیں گے آپ اگزام دینے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں سوال ہو جائے ہو سکتا ہے گاندھی جی کے بارے میں سوال ہو جائے ہو سکتا ہے معاہ نابنکرام آزاد کے بارے میں سوال ہو جائے تو آپ کے اگزام کے لیے بھی تیاری ہو گیا لکھریں گے اکشاء اللہ اگلی جی کے ایک بار بتاکہ میں اپنی بار حق کرتا ہوں گاندھی جی نے ایک موقع پر انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیا حکومت پائم ہو گئی اپنی اور ہم لوگ آزاد ہو گئے تو اپنے لوگوں سے جن لوگوں کو مہکمیں ملے الگ الگ بھی بھاگ تقسیم ہو گئے کہ میں یہ بھی بھاگ کن دے تو تمام منتریوں کو جمع کر کے گاندھی جی نے ایک نصیحت کی کیا نصیحت کی نصیحت یہ کی کہ دیکھئے آپ لوگ منتری بن گئے ہیں آپ لوگوں کا ایک بڑا حقام ہو گیا ہے آپ لوگوں کو پرسی ملے گئے ہیں لیکن اپنی زندگی کو بہت زیادہ عیاشی والی زندگی کی Yoga بناتی ہے لوگوں پر آپ لوگوں کو حکومت کرنی ہے تو سادگی کے ساتھ حکومت کرنا کس کے ساتھ حکومت کرنا جس طرح سے پہنے زندگی ہم گزار رہے تھے عوام والی عام زندگی گزار رہے تھے اسی طرح کی عام زندگی گزار کر آپ لوگوں کو چلنا ہے اور گاندھی جی نے اس وقت نصیحت جی کہ اگر میں کسی کی نصیحت جل جن لوگوں نے کہ اس طرح کی حکومت بھی ہے آپ کو بھی اسی طرح حکومت کرنی ہے تو میں مجھے لگوں کہ میں اسلام کی دو خریفاؤں کا نام ہوں اور ان لوگوں کی طرح آپ کو حکومت کرنے کا حکوم جو ہے آپ لوگوں کو نصیت کروں گاندھی جی نے کہا تھا کہ حضرت عبورت رسیجی اور حضرت عمر فاروز اللہ حمد کی زندگی کو پڑھئے اور اس طرح سے ان لوگوں نے حکومت کی تھی جس ساتھ کی کے ساتھ رہ کر ان لوگوں نے حکومت کی تھی اگر آپ کو زندگی گزاریں گے تو ایک کامیاب حکومت قائم ہوگی اور آپ کی ریایہ آپ کی عوام آپ کی جنتہ آپ سے خوش ہوگی اس لیے گاندھی جیسے ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ رکھا چاہیے حضرت عمر فاروز صدیق کی زندگی کو بھی پڑھئے حضرت عمر فاروز کی بھی زندگی کو پڑھئے بس ایک مثال دیتا ہوں کہ عمر فاروز حاکر میں وقت ہے دنیا کی عادی دنیا سے کم پر حکومت ہے اور وہ بادشاہ وقت وہ خلیفہ وقت کس طرح سے سو رہا ہے کہ زمین بلکل خالی ہے کوئی چٹھائی نہیں پیشتی ہے اور سر کے نیچے جو سرحانہ لیے ہوا ہے کوئی محمل کا تحقیہ نہیں ہے بلکہ اینٹ مٹی کی اینٹ سرحانے رکھ کر زمین پر خالی زمین پر سویا ہوا ہے وہ اس وقت کا خلیفہ وقت ہے آپ تصور کر سکتے ہیں یہ ساتھ کی تھی تو یہ ساتھ کی اہمہ اپنانی کی ضرورت ہے بارے ہوں کو ساتھ کی اہمہ اپنانی کی ضرورت ہے